گائز کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کے کسان نے بنائی ہی کئی ساری روبوٹ وہ بھی بینہ زیادہ پڑھائی کیے گائز چین کے تونگ جو شہر میں رہنے والے وہ یولو پیشے سے کسان ہیں انہوں نے اپنے ورک شوپ میں ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو ان کی کھیتی سے لے کر کئی انہیں کاموں میں مدد کرتا ہے حالانکہ انہوں نے خود زیادہ پڑھائی نہیں کیے کیونکہ بچپن میں ہی انہیں اسکول کی پڑھائی چھوڑنی پڑ گئی تھی گائز وہ یولو نے اپنے جیون میں لگ بک تیس سال کی محنت کے بعد ایسے خاص روبوٹ کو تیار کیا ہے حالانکہ انہوں نے اپنے جیون کا پہلا روبوٹ تب ہی بنا لیا تھا جب وہ محض سترہ سال کے تھے انہوں نے اپنے جیون میں کئی سارے روبوٹ بنائے ہیں جنہیں شنگائی کے اکتالیس ہوئے ورلڈ ایکسپو میں بھی جگہ مل چکی ہے گائز ان کا نیا اور انوکھا روبوٹ صرف چلتا ہی نہیں بلکہ لکھتا بھی ہے ڈروئنگ بھی کرتا ہے یہاں تک کی کھیتی میں فصلوں کو کاٹنے کا کام بھی کرتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ وانگ یولو نے زیادہ تقنیقی گیان نہ ہونے کے باوجود اور بینا پڑھائی کے باوجود کیونکہ وانگ یولو کو بچپن میں ہی پڑھائی چھوڑنی پڑ گئی تھی نہ تو وہ میڈل سکول گئے اور نہ ہی ہائی سکول ان سب کے باوجود بھی وہ اب تک سو سے زیادہ روبوٹ بنا چکے ہیں یہ خاص روبوٹ ان کی روبوٹکس میں شوک ہونے کی وجہ سے ہی بن سکا ہے تو گائز اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور آپ اس کام کو سچی لگن سے کرتے ہیں تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا گائز چین کے وانگ یولو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے گائز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگیے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے گائز ملتے ہیں اسی پرکار کی اگلی ویڈیو میں بائی فون ناؤ